موسیقی تو یقین جانئے اس میں عدب کا ایک ایسا ستارہ جنہوں نے زلہ سپول کو عدبی دنیا میں متعرف کروایا ہے وہ نام محترم قیسر علی رانہ صاحب کا ہے جو یہاں کے تمام بزرگوں تمام نوجوانوں اور تمام دوستوں کے دلوں کی دھڑکن ہے قیسر رانہ صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں محترم محب اللہ صاحب عبدالحادی صاحب علی جناب شہنواز آزمی صاحب بیہار بٹھوس آفتاب آزمی صاحب موبائل گیلری آزاد بھائی ڈاکٹر تجمل صاحب یہ سب لوگ بڑی محبت کرتے ہیں اور انہی محبتوں کا سمرہ ہے کہ قیسر بھائی کی عزت افضائی میں انہوں نے اس مشاہرے کو سجایا ہے میں آواز دینا چاہتا ہوں قیسر صاحب کو قیسر علی رانہ صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں منور رانہ کے ان چار مصروں کے ساتھ کہ ساری دنیا میں کلم کاروں کی وقت گر جائے ساری دنیا میں کلم کاروں کی وقت گر جائے میں کلم رکھ دوں تو الفاظ کی صحت گر جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل تک میری قیمت گر جائے یہ بھی ممکن ہے کہ کل تک میری قیمت گر جائے بہت زور چاہیے آپ کی بہت زوردار تعلیہ تعلیہ کمزور ہے زوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کیجئے قیسر علی رانہ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات مہترم میں سب سے پہلے موارک بات پیش کروں گا سمرہی کے جتنے بھی نوجوان جو اردو کی محبت میں اتنی اچھی محفل سجائی اپنے کاروبار کو چھوڑ کر یہ قابل موارک بات ہے یہ اردو کے مستقبل روشت کی دلیل ہے اللہ قبل فرمائیں سب کے محنتوں میں جن میں خصوصا جناب محمد آفتاب صاحب جناب فدا حسین پرمک صاحب جناب شہنواز صاحب جناب کلام صاحب جناب محمد رپان صاحب جناب محمد آزاد صاحب جناب امتیاز صاحب عزت مواب جناب ڈاکٹر تجمل صاحب اور چچا بشیر صاحب نتاجی محمد اسلام صاحب اور محمد فرقان صاحب نیر عالم صاحب گلو راجہ صاحب اور اس کے علاوہ جن کا بھی نام نہیں آسکا سب قابل موارک بات ہیں اور ساتھی ساتھ جہاں پر ہمت ٹوٹنے والی تھی اس ہمت کو ایک سلف اسٹارٹ کی طرح آگے بڑھانے والے جناب حافظ محب اللہ صاحب سبھی موارک بات کے قابل ہیں سبھوں کے نام پر ایک پر جوڑ دار تانیہ سلف اسٹارٹ بہت اچھے میں بلا کسی تمہید کے ماشاءاللہ سبوں نے اچھا سنایا بہت ہی اچھا کامیاب مشاعرہ رہا ہے یہ زلہ سبول میں پہلا مشاعرہ حول کے اندر ہو رہا ہے اللہ قبل فرمائے بطور خاص مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں آرہا کیا پڑھوں کیا نہ پڑھو جو شاعروں کو پڑھنا تھا سبوں نے پڑھا اب میں اس شرط کے ساتھ پڑھوں گا جب میرے بعد کوئی باہر نہیں جائیں گے آپ کون کون جائیں گے باہر پڑھنے کے بعد ہاں تو تھا یہ چلے الحمدللہ سمجھ دار ہے کوئی بھی نہیں جائیں گے آپ کے جناب اسد بستوی صاحب جو بہت بڑے شاعر ہیں اندوستان کے فیلوقت وہ آپ کی خدمت میں بہت جلدی میں تشریف لائے ہیں ان کو سن کر کے ہی جانا ہے بلا کسی تمہید کے میں حافظ نصیم اقبال صاحب جناب اشتیاق صاحب سب سے توجہ چاہتے ہوئے میں ایک مطلع تنشل جناب حادی صاحب میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ آپ یہ نام دیئے کوئی ضروری نہیں ہے بس میں عدباً نام لیتا ہوں سمات کریں بطور ایک خاص غزل کا مطلع کہ حیران سن کے سارا حیران سن کے سارا حسن سار ہو گیا ہے حیران سن کے سارا کہ حیران سن کے سارا سن سار ہو گیا ہے سن سار ہو گیا ہے کہ مفلس کو شاہزادی مفلس کو شاہزادی سے پیار ہو گیا ہے مفلس کو شاہزادی کہ حیران سن کے سارا سن سار ہو گیا ہے سن سار ہو گیا ہے مفلس کو شاہزادی کہ حیران سن کے سارا سن سار ہو گیا ہے سن سار ہو گیا ہے مفلس کو شاہزادی مفلس کو شاہزادی بہا بھائی قیسر بھائی یہ انام نومان بھائی کے طرف سے ہے بس والے نومان بھائی کے طرف سے ایک بار نومان بھائی کے لئے زوردار تعلیاں بجائے آپ سن ملکے بہت شکریہ آفتاب بھائی موبائل گیلڈی نے بھی بڑی محبتوں سے نوازا ان کا بھی شکریہ اچھی غزل آپ کو سنا رہے ہیں قیسر صاحب بس دل کے ساتھ آپ چمات کیجئے ماشاءاللہ آج پورے دن مشہرے کو سزانے جہاں سبوں نے محنت کیا وہاں پر نومان بھائی نے بھی دن بھر آج انہوں نے بہت سے ہلف کیا مشہرے کو میں موارک بات پیش کرتا ہوں ایک بار نومان بھائی کے نام پر جوڑ دار تعلیا بہت بہت اچھے کہ حیران سن کے سارا سن سار ہو گیا ہے سن سار ہو گیا ہے بہت اچھے اور پرویز بھائی یہ شر بطور خاص اتا کرئے گا کہ سولی پے چڑھنے والا کہ سولی پے چڑھنے والا ہے ایک غریب عاشق سولی پے چڑھنے والا ہے ایک غریب عاشق کہ سولی پہ چڑھنے والا کہ سولی پہ چڑھنے والا ہے ایک غریب و عاشق ہے ہے ایک غریب و عاشق ہے یہ سن کے عابدیدہ یہ سن کے عابدیدہ دربار ہو گیا ہے یہ سن کے عابدیدہ دربار ہو گیا ہے اور نسیم بھائی بھی آپ کو بڑی دعائیں دے رہے ہیں ماشاءاللہ مطلعہ ہسپیٹل کے میریجنگ ڈیریکٹر جوکٹر نسیم بھائی حجم الحسین صاحب نے محبتوں سے نوازا جناب حجات اللہ بھائی نے بھی نوازا اور سبوں نے نوازا اللہ قبل فرمائے حادی بھائی نے بھی محبت سے نوازا اللہ قبل فرمائے کہ سولی پہ چڑھنے والا ہے ایک غریب واشق ہے ہے ایک غریب واشق ہے کہ سولی پہ چڑھنے والا ہے ایک غریب واشق ہے یہ ہے سن کے عابدیدہ یہ ہے سن کے عابدیدہ ہندر بار ہو گیا ہے یہ ہے سن کے عابدیدہ بہت شکریہ دنبندی سے تشریف لائیں اور چھٹی سے تشریف لائیں سب اسے توجہ چاہتے ہیں حضر کر رہو یہ شیر سماعت کریں کہ دولت ملی ہے جب سے کہ دولت ملی ہے جب سے لہجہ 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 بدل گیا ہے لہجہ بدل گیا ہے دولت ملی ہے جب سے بہت اچھے ہے بھاسہ بدل گیا ہے سنیے گا آپ کہیں کہ دولت ملی ہے جب سے لہجہ بدل گیا ہے لہجہ بدل گیا ہے فریون جیسہونی کا فریون جیسہونی کا گریدار ہو گیا ہیں فریون جیسہونی کا بہت 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 چلیے شکریہ زرکر اللہ کہ دولت ملی ہے جب سے لہجا بدل گیا ہے کہ دولت ملی حجب سے لہجا بدل گیا ہے لہجا بدل گیا ہے فریون جیسا انے کا فریون جیسا انے کا کردار ہو گیا ہے کردار ہو گیا ہے کہ غم نہیں ذرا سا بھی کہ غم نہیں ذرا سا بھی ہے مجھے جدائی پہ کہ غم نہیں ذرا سا بھی ہے مجھے جدائی پہ ہے مجھے جدائی پہ ہے مجھے جدائی پہ آتی ہے ہنسی مجھ کو آتی ہے ہنسی مجھ کو ان کی بے وفائی پہ آتی ہے ہنسی مجھے کو اور یہ جناب افتخار صاحب تشریف فرما ہے بہت اچھے قیسر بھائی متلے پہ خوش ہو کر اشتیاق بابو نے ایک ہزار روپے سے نوازا ہے بہت شکریہ ماشاءاللہ جناب اشتیاق صاحب جو سپول سے تشریف لیا ہے یہ آپ لوگوں کی محبت میں عمر تو چھوٹی ہے لیکن کام بہت بڑے لیبل پر کر رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس بچے کی دن دوگنی رات چوگنی طرف کی عطا فرمائے آمین سبحانہ اور یہ بیش ایک پر پورا مجھے مزوردار تعلیہ مجھا دے ایک بار کہ غم نہیں ذرا سا بھی اور یہ شہر زمات کرے بھائی بہت اور خاص کہ یہ کرم خدا کا ہے آہا یہ کرم خدا کا ہے کہ یہ کرم خدا کا ہے یار جانی دشمن بھی یہ کرم خدا کا ہے یار جانی دشمن بھی یہ کرم خدا کا ہے کہ یہ کرم خدا کا ہے کہ یہ کرم خدا کا ہے یار جانی دشمن بھی کہ وہاں وہاں کرتے ہیں وہاں وہاں کرتے ہیں میری لب کشائی بہت وہاں کرتے ہیں وہاں کرتے ہیں عبدالحادی صاحب عبدالحادی صاحب شیماز انڈسٹری کے ڈائریکٹر نے پانچ سو روپیے اس مصرے پہ دیئے ہیں میں ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اچھے مصرے کی قبل دیئے ہیں اللہ اور محط بلہ بھائی بھری شاعری ایک طرف اور یہ ایک شہر ایک طرف فگر اچھا لکھا ہے تو انعام نہیں بلکہ دعاوں سے نواز دیئے گا اسے بچے کو ہاں پھدا کر حضر کرنا وہ سماعت کریں بطور خاص انعام بھی دے سکتے ہیں کہ بن بیاہی بیٹی کے دیکھیں گا چچا بطور خاص بن بیاہی بیٹی کے ارے باپ سے کوئی پوچھے اب آن تھا یار کہ بن بیاہی بیٹی کے باپ سے کوئی پوچھے کہ بن بیاہی بیٹی کے کہ بن بیاہی بیٹی کے باپ سے کوئی پوچھے ہاں باپ سے کوئی پوچھے کہ نیند کیسے آتی ہے نیند کیسے آتی ہے نیند کیسے آتی ہے بہت اچھے یار کہ بن بیاہی بیٹی کے ارے باپ سے کوئی پوچھے بن بیاہی بیٹی کے باپ سے کوئی پوچھے باپ سے کوئی پوچھے کہ بن بیاہی بیٹی کے باپ سے کوئی پوچھے باپ سے کوئی پوچھے کہ نیند کیسے آتی ہے نیند کیسے آتی ہے نیند کیسے آتی ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے سب سے توجہ چاہتے ہیں جو زندگی کی حقیقت ہے جنابِ بشیر چزا تشریف فرما ہے سب اسے توجہ چاہتے ہیں زندگی کی تغربات کیونکہ غزل صرف حسن و عشق کا نام نہیں ہے بلکہ گھر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں زندگی کر کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو یہ بھی ایک غزل کا حصہ ہے حضر کرنا ایک بار پھر سے زوردہ تعلیہ بجا کر آپ بجاہدت ہیں سبات کریں بطور خاص کہ زندگی سواری ہے خود ہی اپنی محنت سے کہ زندگی سواری ہے خود ہی اپنی محنت سے کہ زندگی سواری ہے کہ زندگی سواری ہے اچھا ہے بابا کہ زندگی سواری ہے خود ہی اپنی محنت سے خود ہی اپنی محنت سے ایش کب کیا ہم نے ایش کب کیا ہم نے ہاں باپ کی کمائی پہے ایش کب کیا ہم نے ہاں باپ کی کمائی پہے ایش کب کیا ہم نے بہت اچھا ہے کہ زندگی سواری ہے خود ہی اپنی محنت سے کہ زندگی سواری ہے خود ہی اپنی محنت سے ایش کب کیا ہم نے ہاں باپ کی کمائی پہے ایش کب کیا ہم نے اور آخر شہر مقدی کے شکل میں محنت سے آپ سے توجہ چاہتے ہوئے حاضر کر رہا ہوں سمات کریں بلخصوص کہ گفتگو کا فن قیسر کہ گفتگو کا فن قیسر اور جس نے مجھ سے سیکھا ہے کیا بات ہے کہ گفتگو کا فن قیسر کہ گفتگو کا فن قیسر ہاں جس نے مجھ سے سیکھا ہے کہ گفتگو کا فن قیسر کہ گفتگو کا فن قیسر جس نے مجھ سے سیکھا ہے کہ گفتگو کا فن قیسر کہ گفتگو کا فن قیسر جس نے مجھ سے سیکھا ہے جس نے مجھ سے سیکھا ہے جس نے مجھ سے سیکھا ہے اتھرا شکریہ جزا کرنا کیا افتاب بھائی بھائی لگ رہا ہے کہ مطلب کی بات ہوئی ہے کچھ زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے بھائی مجھ سے پھر کرنا افتاب بھائی مسلسل نماز رہا ہے شکریہ جس نے مجھ سے سیکھا ہے کہ گفتگو کا فن قیسر جس نے مجھ سے سیکھا ہے جس نے مجھ سے سیکھا ہے جس نے مجھ سے سیکھا ہے آج کل وہی اتھرا ہے میری برائی پہ آج کل وہی اتھرا ہے میری برائی پہ آتی ہے ہنسی مجھ کو ان کی بے وفائی پہ ان کی بے وفائی پہ آج کل وہی اتھرا ہم